موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریٹیو پاکستان ہے درش شہوار توصیف سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے گدشتہ ماخ کے دوران ٹیکس وصولی میں 35 فیصد اضافے پر فیڈرل بورڈ آف روینیو کو مبارک بات دی ہے مشیر خزانہ نے بے ذابت کیوں کی اضالے کے لیے تمام اداروں کے لیے بنیادی تنخواہوں کا یقصہ ڈھانچہ تشکیل دینے کی ضرورت پر سور دیا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی تعدہ کاروائی میں زیلا پلواما میں مزید دو نوجوان شہید کر دیے بھارت کے شہر بھونیشور میں جونئر ہاکی آلمی کپ کے درجہ بندی کے ایک میچ میں پاکستان نے امریکہ کو دو کے مقابلے میں اٹھارہ گول سے ہرا دیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے گدشتہ ماخ کے دوران محصولات میں نومبر دوہزار بیس کے مقابلے میں پینتیس فیصد اضافے کے حصول پر فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کو مبارک پاتی ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے ایف پی آر کے ٹیکس محصولات کا گراف چاری کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس وصولی میں پانچ ماہ کے دوران گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں سنتیس فیصد اضافہ ہوا ہے سدھر ڈاکٹر عارف الوی نے سرمایہ کاروں پر زور دیا ہے سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بالخصوص تعمیراتی شعبے میں سازکار کاہ روباری محول یقینی منانے کیلئے آزادانہ سرمایہ کاری پالیسی اختیار کی ہے سدھر نے کہا کہ تعمیراتی شعبے کی ترقی سے پچاس دیگر سنتوں کو بھی فائدہ ہوگا اس سے روزکار کے مواقع پیدا ہوں گے اور قربت میں کمی آئے گی اسلامی تاریخ کی مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دولت جمع کرنے کے بجائے اسے خرچ کرنا چاہیے سدھر نے کہا کہ ملکی آمدن میں اضافے کے لیے برامدات پر مبنی سنت کو فروغ دیا جانا چاہیے انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے مقامی انسانی وسائل کو استعمال کرنے کی ضرورت پر بھی سوڑ دیا مشیرہ خزانہ اور ریوینیو شوقت ترین نے کارکردگی اور کام کے مایار کی بنیاد پر ملازمین کی تنخاہوں الاؤنسز اور مراد کو معقول بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے پی این پینچن کمیشن کے آن لائن اچلاس سے خطاب کرتے ہوئے مشیرہ خزانہ نے کہا کہ تنخاہ اور پینچن کا موجودہ ترقیقار پائیدار نہیں ہے اور انہوں نے پینچن کے حوالے سے عالمی طور پر تسلیم شدہ نظام اپنانے کی تجویز دی انہوں نے بنیادی تنخاہ کے نظام میں بے قائدگیاں دور کرنے پر زور دیا اور تمام اداروں کے لئے بنیادی تنخاہ کا یقصہ نظام متعارف کرانے کی تجویز دی مشیرہ خزانہ نے کہا کہ ملازمین کی کارکردگی کا تاغن مقررہ آدھاف کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے اور بہتر کارکردگی کے حامل ملازمین کو انعامات سے نوازرنا چاہیے پینچن کے سربرہ زفر احمد خان نے اشلاس کو یقین دلایا کہ کمیچن حکومت کی توقعات پر پورا اترے گا اور سرکاری ملازمین کی تنخاہوں کو حقیقت پسندانہ بنانے کے لئے قابل عمل تجاویز پیش کرے گا اطلاعات و نشیات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ وزراء کی بیرون ملک اہم کانفرنسوں میں شرکت پر کوئی پابندی نہیں ہے ایک نیجی نیو سینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم نے وزراء سے کہا ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں بہتر ترقی پر خصوصی توجہ دیں اور بیرون ملک غیر ضروری دوروں سے گریز کریں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران قرضوں اور موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کے حل کے لئے ترقی پذیر ممالک کو مناسب مالی تعاون فرہم کیا جانا چاہیے چین اور گروپ ستتر کے وزراء خارجہ کے سالانہ آن لائن اشلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مصابی مالیاتی اور تجارتی اصول اپنائے جانے چاہیے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ترقی پذیر ملکوں کے لئے مشترکہ ترقیاتی ایجنڈا آگے بڑھانے کے لئے گروپ سے مل کر کام کرے گا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمین میں بھارتی فوج نے ریاستی درشتگردی کی تازہ کاروائی میں زلہ پلواما میں مزید دو نوجوان شہید کر دیے نوجوانوں کو کسپار کے علاقے میں پیرا ملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں کے ہمرا تلاشی اور محاصرے کے دوران شہید کیا گیا ایک آلہ پولیس افسر نے بھی علاقے میں دو نوجوانوں کی شہادت کی تصدیق کی ہے آخری خبر آنے تک آپریشن جاری تھا ہاکی بھارت کے شہر بھونیشور میں جونئر ہاکی آلمی کپ کے درجہ بندی کے ایک میچ میں پاکستان نے امریکہ کو دو کے مقابلے میں اٹھارہ گول سے ہرا دیا اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملازم